اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں ٹوماٹروں میں لگنے والی کچھ بیماریاں اور ان کا تدارک کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پودے کو بیماری جو ہے وہ کونسی لگتی ہے اور اس کا پھر تدارک جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو میرے پاس ٹوماٹر کا پودا لگا ہوا ہے یہ بالکل صحت ماند ہے میں آپ کو باری باری سب کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ پونسی پودے کو کیا پرابلم ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والا پودا ہے اس کو ٹوماٹر بھی لگنے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹوماٹر لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے پتے جو ہیں وہ ان میں یہ دیکھیں نشان بنے ہوئے ہیں کہیں سے گہرہ دھبے جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہر پتے پہ آپ کو نظر آئیں گے ہر پتہ جو ہے وہ سٹوری جو ہے وہ بتاتا ہے یہ دیکھیں یہ کسی نہ کسی بیماری کی نشان دہی کر رہے ہیں یہ پودا جو ہے یہ جا رہا ہے پتہ مروڑ بیماری کی طرف یہ دیکھیں یہ والا اور جو پودا جا چکا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا پودا جو ہے یہ پتہ مروڑ بیماری جو ہے ان میں لگتی ہے لیف کرل کی بیماری یہ دیکھیں یہ اس کی طرف جو ہے یہ جا چکا ہے یہ اب یہ جاتا کیوں ہے اس کی کئی وجوہات ہیں اس کو آور وارٹرنگ کی پرابلم ہو تو زیادہ پانی دینے سے بھی ہو جاتا ہے اور کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہو تو وہ بھی ہو جاتا ہے کیلشم کی ڈیفیشنسی ہونے سے بھی پرابلمز جو ہے وہ ان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن کیلشم کی اگر ڈیفیشنسی ہو تو اس کا علاج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے کیلشم کی ڈیفیشنسی کا علاج یہ دیکھیں یہ چوک کلاس روم میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سٹوڈنٹ لائف میں ٹیچر جو ہے یہ بڑا سستا اس کا فارمولہ ہے یہ تقریبا کوئی پچاس روپے کا ساٹھ روپے کا ڈبا جو ہے وہ آ جاتا ہے یہ اگر آپ کے پاس گھر میں ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ہی اس پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ موجود ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نہ کرنا یہ ہے کہ جیسے یہ پودا آپ کے پاس یہ دیکھیں اس کو بھی ٹیماتر لگ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ اس کو بھی ٹیماتر لگ گئے ہیں لیکن اس کے بھی پتوں کی سیچویشن جو ہے وہ اسی طرح کی کچھ نظر آ رہی تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں یہ جڑے ہیں یہاں سے زمین تھوڑی سی کھوڑ دیں اے ایسے کر کے نا زمین جو ہے وہ اس کو اگر آپ کھوڑ دیں گے تو اے یہ اچھا زمین کھوڑنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دیکھیں یہ جڑے ہیں ظاہر ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں جڑے تو آپ نے ایک اتنا سا پیس لے کے اس کی جڑ میں رکھ دینا ایسے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اس کی مٹی ڈال دیں مٹی ڈال کے آپ نے پانی جائے دینا تو جڑوں کی جب جرمینیشن ہوگی تو وہ جب جڑیں یہاں تک پہنچیں گی تو آگے جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے تیار ہے کہ جی آئے میں آپ کی دیفیشنسی جو ہے وہ کم کرتا ہوں تو یہاں سے یہ اس کو کلشم جو ہے وہ پودے کو ملے گا اور پودے کو جب کیلشم ملے گا تو پھر اس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ لیف کرل کا پروبلم جو ہے وہ دور آ جائے گا ابھی دیکھیں پودے کو شروع سے اگر آپ نے دیکھ لیا اس کے پتوں کو آپ نے جہچ لیا اور آپ کو پتا چل گیا کہ جی اس کے پتے یہ ہیں یہ دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ نے یہی کام کرنا ہے اور اگر لیف کرل جو ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے تو پھر اس کا یہ ہے کہ اب دیکھیں اگر اس کو بھی کوئی پروبلم ہوئی ہے نا تو اس میں اگر میں نے اب یہ چاک جو ہے وہ اس میں رکھا ہے جڑوں میں تو اس کی پروبلم جو ہے وہ سال ہوگی اس کا پتہ ہمیں چلے گا جب نئے پتے نکلیں گے جو پرانے پتے نکل چکے ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہوں گے وہ تو ویسی رہیں گے اور جب نئے پتے نکل آئیں تو پھر وہ جو بیمار پتے ہیں ان کو آپ ختم کر دیں اس میں تو میں نے اس کی ٹریمنگ کی تھی اس کو جتنی ضرورت کے مطابق اس کو پتوں کی ضرورت تھی میں نے اتنے پتے ہی اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ پروبلم ہو تو آپ نے یہ چاک جو ہے وہ دبا دینا دوسرے نمبر پہ آ گیا اس کا ایک اور حل بھی ہے وہ حل یہ ہے کہ یہ جو ہم کیرم بورڈ کھیلتے ہیں کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے وہ جو پاورڈر استعمال ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں بورو پاورڈر اس بورک پاورڈر اس کے علاوہ ایپسن سالٹ ہے مگنیشن سلفیٹ کی اگر کوئی کمی آگئی ہے پودے میں تو اس کو بھی آپ تقریباً آدھا چمچ لے کے دو لیٹر پانی میں مکس کر کے اس کی سپریہ کریں گے پھر وہ بھی اس کا بھی پروبلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گا تو یہ تھی کچھ باتیں سوچا بتا دوں کیونکہ ٹوماتر اگر آپ بڑھ رہے ہیں تو پھر ان کی بیماریاں جو ہیں اور ان کے مسائل جو ہیں وہ بھی لوگوں کو آتے ہیں اور جب مسائل آتے ہیں تو پھر ان کو ایٹریس کرنا چاہیے تاکہ اچھی فصل جو ہے وہ آپ کی ہو سکے گروئن اچھی ہو اور اس کے اوپر فروٹ جو ہے وہ اچھا لگ سکے جس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ